سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سیول سیکنڈ ڈیئر ڈو سکس ٹری کا لیکچر ہے بینڈنگ اومن شیئر فورس جو کو پہلے پھلا چکا ہوں لیکن دوبارہ رویر کروا رہا ہوں اس کے لئے میں یہ ایک سمپلی سپورٹڈ بیم دیا ہوا ہے جس کی آپ نے شیئر فورس اور بینڈنگ اومن ڈائیگرام جائے وہ ڈراک کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو نبور دیکھیں گے یہ جو ہمارے پاس بیم ہے اس کی ہمیں کلیکوریشن کرنی ہے سب سے پہلے ہمیں کیا سائیے سب سے پہلے ہم اس کی ریاکشن فائنٹ کریں گے اب ریاکشن فائنٹ کرنے کے لئے ہم سبح سے پہلے کیا کریں گے آپ جانتے ہیں کہ اپوڑ فورس اور ڈانڈ فورس کا مجھوہ برابر ہوتا ہے تو اپوڑ جو تیر کا نشان اوپر کو ہے یہ اپوڑ ہوں گے اور جن کا تیر کا نشان نیچے کو ہے یہ ڈانڈ ہڑ ہو گے دیکھیں ریاکشن اے یہ فورس جو ہے اور یہ فورس جو ہے یہ اپورڈ ہے اور باقی سیون ففٹی والی اور ففٹی ہنوالی ہے نیچے کو ہے تو سگما یہ کہ سم آف اپورڈ فورسز ایکوال دو سم آف ڈاؤنڈ فورسز تو اپورڈ ریاکشن اے اور ریاکشن ڈی ہے اور ڈاؤنڈ ہر بس یہ ہے سیون ففٹی ملٹی بلاب ہے سکس یہ دیکھیں یہ پر فٹ ہے ایک فٹ پر سیون ففٹی ہے چھے فٹ تک یہ پھیلا ہو اس کی ہم نے سیون ففٹی ملٹی بلاب ہے سکس پلاس پیفٹین انڈرڈ یہ مرپس پوائنٹ لٹ دیا ہو تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ایکویشن اصل ہوئی ہے وہ یہ ہمارے پاس ہے یہ آر اے پلس آر ڈی ایکوال ڈو سکس تھاؤزنڈ پاؤنڈ آگے ہم مومنٹس کا سام لیں گے جناب تو مومنٹس کا سام لینے کے لیے سب سے مہرے مومنٹس دیکھیں اس کی دبا سب سے مہرے مومنٹس دیکھتے ہیں تو مومنٹ میں دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے یہ اگر ہم یہاں سٹارٹ کرتے ہیں یعنی یہ یہ لیفٹ و رائٹ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کلاک ویس مومنٹ بنتی ہے یہ یو ڈی ایل کے ہاف سے ہمیشہ ہم لیتے ہیں اب یہ انٹی کلاک ویس اور یہ فورس کے بھی انٹی کلاک ویس ہمیں جائے ہم ملے گی تو دیکھیں اب کلاک ویس ہمارے پاس جب بھی ہم مومنٹ لیتے ہیں تو مومنٹ ہوتی ہے لوڈ ملٹی بلاب ہے ڈیسٹنس تو یہ دیکھیں اے پوائنٹ بر فیلحال جو لوڈ ہے اوپر کو جو فورس ہے وہ آر اے کے نام سے ہے یہ لوڈ ملٹی بلاب ہے یہ ڈیسٹنس ڈی پوائنٹ تا سیکس تری نائن اور تری ٹویل تو اسی طرح ہم جو ہے یہ ہمارے پاس آکے جناب اب یہ کلاک ویس مومنٹ آگے ایکوال ٹو انٹی کلاک ویس میں دیکھیں تو میں نے اگر پہلے بتا چکا ہوں یہاں پہ دیکھیں سیون ففٹی یہ یو ڈی اے لوڈ ہے اور اس کو ہمیشہ ہم حاف سے لیتے ہیں اور یہ انٹی کلاک ویس میں سیون ففٹی ملٹی بلاب سکس یہ لوڈ ہے اور اس کا ڈیسٹنس حاف سے لیں گے تھری سے لے کر یہاں تک نائن آ جائے گا اسی طرح آگے یہ فورس ہمارے پاس ہے ففٹی رہنٹرڈ ملٹی بلاب ہے تھری تو اس کے بعد اس کے ڈیسٹنس میں ہمارے پاس کیلکولیشن میں تھری سیون فائی زیرو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس ہے ریاکشن اے یعنی کے اے پوائنٹ پر فورس آگی دیاکٹر فورس آگی اس کے بعد ہم کیا کریں گے پہلی ایکویشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو فورسز کا جو ہم نے سم نکالا تھا ایکول کیا تھا اس ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے یہ دیکھیں اپورڈ فورسز ایکول ڈونڈ فورسز کا سم اب یہاں پر دیکھیں آر ڈی ہم نے فائنڈ کرنا ہے آر اے حملہ کے در میں مائنس کا دیتے ہیں تو آر اے کی ویلی اپورٹ کی تمہارے پاس ہے ریاکشن ڈی جو ہے یہ رکل آیا یعنی کے یہ اے پوائنٹ پر جو ہے جو ریاکشن ہے یہ تھری سیون فائی زیرو اور اس پوائنٹ پر نے فورس آگی ہے ڈبل دو فائی زیرو ان دونوں کا سام کرتے ہیں تو سکس ہنڈرز کا پوڈل نکل آتا ہے اب آگے ہم نے شیئر فورس اپینڈنگ اور کیلگولیشن نکال نیا ہے تو یہ دیکھیں شیئر فورس کیلئے یہ قانون بھی ہے اور یہ طریقہ کار بھی ہے کہ ایک سیرے پر شیئر فورس میکسیموم ہوتی ہے دوسرے پر زیرو ہوتی ہے یہ جو ہمارا سیمبلس موڈل بھی ہوتا ہے تو دیکھیں جی اور یہ بھی میں نے بتایا کہ جس پوائنٹ پر جو لوڈ ہوگا وہ ہی اس کی جو ہے وہ شیئر فورس بھی جاری جائے گی اب دیکھیں اے پوائنٹ پر جو لوڈ ہو وہ تری سامن فائم سیرو ہے چونکہ یہ اوپر پر آگر بھی یہ پلس میں آئے گا نیکس پوائنٹ یہ نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے جو پہلے ہم نے شیئر فورس نکال لی ہے اس میں سے نیکس پوائنٹ ہم کیا کریں گے مائنس کریں گے تو دیکھیں پہلے والے یہ ہم مائنس کریں گے نیکس پوائنٹ یعنی کہ ہم نے بی پوائنٹ میں نکال نہیں ہے تو بی پوائنٹ کا ہمارے پاس پیچھے یہ لوڈ دیا جا رہا ہے یہ سیفٹی ملٹی ملاب ہے سکس یہ ہمارے پاس کے جائے وہ کیلکولیشن آجیں گے مائنس میں سیفٹی سی پوائنٹ پر گیا ہے گا پیچھے والے یہ آئی مائنس سیفٹی اور سی پوائنٹ پر جو ہمارے پاس لوڈ ہے کونٹ کر دیا چونکہ نیچے کو لگ رہا دی یہ مائنس سمی ہوگا یہ اسڈال کے لئے سنای گے ڈی پوائنٹ پر دیکھیں پیچھے والی مائنس ڈبل ڈو فائل زرو اور ڈی پوائنٹ پر آٹنومیٹ جو خورس لگ رہا گی یہ ڈبل ڈو فائل زرو پلاس سمی ہا چونکہ ان پر گلا کر رہی ہے تو یہ اسکرٹ دیجئے ہوئے ہمارے پاس زیرو اب اب ہم بینٹ میں کچھ نکالیں گے میسیہ بطور کے جو اینٹس ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہاں پر بینڈنگ سیرا ہوتی ہے bearب پر اب بینڈنگ مومن نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس طرح مومن نکالتے ہو صرف بینڈنگ مومن گواہتے ہیں کلاک برینڈنگ کو نکالے ہو اس طرح میہین ہاں پر ہم نے بینڈنگ نکالنے یہ تو جس پائنٹ پر ہم نے بینڈم نکالنی ہے über تو ویسے ہی زیرو ہے نا اب اب اگر ہم نے بی پوائنٹ ب run ب نکالنے ہیں Diamond بی سے پہلے جتنے بھی لوڈ ہیں اے جو بی اور یوڈیل کے ہافت سے بی پوائنٹ تک یعنی کہ اے کا لوڈ بی تک فاصلہ یوڈیل کا لوڈ اس کے ہافت سے بی تک فاصلہ یہ ہماری فرقلشن ہوگی دیکھیں سی سیون فائی زیرو اے پر لوڈ ملٹی پوائنٹ ہے بی تک فاصلہ سکس ہے اور جو آگے منس اس لیے کیا یہ نیچے کو لگ رہا ہے سیون فٹی ملٹی پوائنٹ ہے سکس یہ یوڈیل لوڈ ہو گیا فاصلہ اس کے ہافت سے تین بی پوائنٹ تک تو یہ اس کی کیوپشن نو ہزار آگی آگے سی پوائنٹ پر نکالتے ہیں اب سی پوائنٹ پر دیکھیں تو سی پوائنٹ پر وہی اے سے سی اور بی پوائنٹ سے سی تک اب اے سے لے کر سی تک اے پر لوڈ یہ ہے سی تک یہ فاصلہ ہے پھر یوڈیل سے مائنس تھری سیون فائی زیرو ملٹی پوائنٹ پر سکس ملٹی پوائنٹ پر فاصلہ ہافت سے لے کر آگے تک سکس آگیا تو اس کے کیوپشن سکس سیون فائی زیرو آگی اب ہم اس کی مدد سے ڈائیگرنڈ رہا کرتے ہیں یہ کہ یہ ہمارے پاس بین تھا یہ اس کے پوائنٹ تھے اے بی سی اور ڈی اس کو میں نے ڈیٹر لائنٹ سے نیچے ڈرہا کر دیا تو اس یہاں پر میں شیئر فڈ ڈائیگرنڈ رہا کرتا ہوں نیچے بین ٹیگرنڈ رہا کرنگا تو جو جو پوائنٹ میرے پاس آئے انہی پوائنٹس کو میں نیچے ڈیٹر لائنز لے آیا تھا کہ پوائنٹ کو پر پوائنٹ پریں اے پوائنٹ پر شیئر فورس بی پوائنٹ پر تھی مائنس سیون فائنس سیون سفٹی سی پوائنٹ پر تھی مائنس ٹو دو فائی زیرو اور ڈی پوائنٹ پر زیرو تھی تو یو ڈیل جو ہوتا ہے اور ترچہ ملتا ہے شیئر فورس میں آئے پوائنٹ ٹو من اور جو پوائنٹ ہوتا وہ تشیدہ ملتا ہے اس طرح ٹرائنگل کے صورت میں اب اسی طرح بینڈنگ مومنٹ ہے تو بینڈنگ مومنٹ میں اسی طرح سیم ہم نے پوائنٹ نیچے نہیں ہے تو اے پوائنٹ پر زیرو تھی بی پوائنٹ پر نون ہزار تھی سی پوائنٹ پر سکس سون فائی زیرو تھی ڈی پوائنٹ پر زیرو تو یوڈی ایل جو ہے اس صورت میں جو شیئر فورس ہے یہ ترچی ملتی ہے اور پوائنٹ و سورت میں یہ سوری گلائب میں ملتی ہے یوڈی ایل کی صورت میں اور پوائنٹ و سورت میں یہ ترچی ملتی ہے پوائنٹ و بینڈ ایسے یہ ہمارے پاس بینڈنگ اور ڈائیگرام ہے یہ ہمارے پاس شیف اور ڈائیگرام ہے تو یہ آپ کا بورا قویشن صالو ہے اگر کسی قسمہ مسئلہ ہو اس پیسر میں تو آپ مجھ سے جاوال میں پوچھ بھی سکتے ہیں بزریا کمنٹ میرے ورسا بوکس میں